آپ نے اتنا کام کیا ثقافت کو فروغ دینے کے لئے بسند کا تہوار بھی جس حویلے میں ابھی ہم موجود ہیں ابرودھانہ حویلی یہاں سے ہی اگاز ہوا ایک بہت بڑا فیسٹیول تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ بسند مرائی جانے چاہیے رہور میں کیوں نہیں منانی جانے چاہیے آپ نے نہیں منائی ہندوستان نے شروع کر دیا ہمارا تو جب ٹائم آیا منانے کا بیلی لگتایا تھا نہیں منانے کا ہندوستان کا کبھی یہ فیسٹیول نہیں تھا میں آپ کو بتاؤں میں مجھے یاد ہے کہ میں امیلسیس گاندی سے ان سے ملنے گیا تب پرائم میسٹر کی تو انہوں نے مجھے اور میری وائف کو کیونکہ میری جو سسرک ہے میر افتخارو دین وہ اور پندر جوالال نیرل بہت گہرے دوستے کٹھے تھے اوکسفورڈ میں اور میر صاحب پل 1946 تمام پوری پنجاب کی کانگریس کے وہ پیسرے تھے انہوں نے بھی اپورٹن پرسن میں کانگریس پر بعد میں انہوں نے مسلمی جوائن کر دی تو اس ہی ناتے سے اب وہاں گئے ہوئے کہ انڈیا تو ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا ہم تو فلان دن آپ کو کھانے پر بلانا چاہ رہے ہیں میں نے کہا جی وہاں اتنے ہم جا رہے ہیں پہلے کیونکہ بسند ہے تو وہ اتنی حران ہوئی کہنے لگی مسیس گاندی کہ پاکستان میں بسند تو ہوتی ہے یہاں تو ہوتی نہیں ہے بسند ہم بلکل بسند کا ماں کہو یہ لوجیوں کے دب یہ خون کے اندر ہے بسند اور یہ تائم پلائیں تو اس کے بڑے مراحل سے گزرے کسی نے کہا جی یہ ان اسلامی ہے کسی نے کہا جی ہندووں کا فیسٹیول ہے ان کی وجہ سے حال ہے کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں بسند تو دوزار سال پرانا فیسٹیول ہے اس سے بھی پرانا ہوگا اور ہمارے مسلمانوں نے بسند تب منانی شروع کی جب حضرت نظام الدین اولیاء نے اس کی اجازت بھی ان کی بقائنہ ان کی ابھی تک آپ دلی میں جتنے ہمارے بڑے مزار ہیں مسلمانوں کے بزرگ تھے اولیاء تھے ان کی آج بھی تل ٹوڈے بسند کی سیرمنی ان کے مزاروں پر ہوتی ہے پھول یلو چڑھائی جاتے ہیں اچھا آپ کے سوری آپ کے جو لنگوٹیا دوست وزیراعظم عمران حان سابق وزیراعظم وہ جب وزیراعظم رہے تو کبھی آپ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بسند کو بہت لڑائی ہوئی اس بات پر انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں مگر کسی کا قتل ہو گیا پھر تم زمیوار ہو میں نے کہا یہ نہیں میں نے کہا آپ اس کو ایک سیف فیسٹیبل بنایں اور یہ بڑا سیف فیسٹیبل بن سکتا انڈیا میں میں نے دیکھا ابھی انہوں نے جو سسٹم کیا وہاں پولیس کھڑی ہوئی ہے وہاں بھی اگر کچھ ڈیٹس ہوئی ہے نا تو وہ موٹر سائیکل پہ ہی ساری ڈیٹس 99.9% پاکستان میں جو ہوئی ہے موٹر سائیکل پہ ہوئی ہے بین کرنے سے فائدہ کس کو ہے کسی کو فائدہ نہیں ہے چند اپنا جو لوگ ہیں جو کہ مامے بنے ہوئے ہیں اسلام کے بھی اور ہر چیز وہ کہتے ہیں کہ یہ میوزک بھی جو ہے وہ بھی غیر اسلامی ہے حالانی چیز بھی غیر اسلامی ہے حالانکہ یہ یاد رکھئے کہ یہاں کوئی مولوی کوئی بادشاہ ہوں اسلام لے کے نہیں آئے صرف اولیاء اکرام یہاں اسلام لے کے آئے اچھا یوسف صاحب چلدے چلدے مجھے یہ بتائیں کہ ساوک وزیر اعظم عمران حان صاحب یہاں پہ آتے تھے بسند بناتے تھے تو کیا وہ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے کبھی یہاں پہ چکر لگایا وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے کبھی چکر نہیں لگایا اور میں چل جاتا تھا اس کے پاس رہنے کے لئے میں بھی زیادہ اس کو بہتر نہیں کرتا تھا پرائی منسٹر ہوتا اس کے اپنے مجھے کوئی کام ہی نہیں ہے